ہلا دوستو اسلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد آپ سبی کو خدا جل سے جل کربلہ مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے کیونکہ دوہزار چوبیس کا آج پہلا دن ہے اور آپ سبی کو اس دن کی مبارک بات دیتے ہوئے یا دعا دیتا ہوں کہ پروردگار آپ سب کو حج بیت اللہ کربلہ مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے آج نیا سال ہے دوہزار چوبیس کا پہلا دن ہے ظاہر ہے کہ جب کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے من میں کچھ خوشیاں آتی ہیں کچھ پلان پیدا ہوتے ہیں کہ اس پرس انشاءاللہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے جو بھی آپ نے کچھ پلان کی ہو یا سوچا ہو یا کچھ ارادے ہو ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے اس سال میں آپ کی سبھی دعائیں خدا خبول اور مقبول کریں ہر سال گزرتا ہے اور ہمارے عمر بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سال کا آنا ہمارے عمر میں کمی کا سبب بھی بنتا ہے تو برحال یہ نیا سال اس بات کا میسج بھی جاتا ہے کہ دیکھو بھئی زن گزر رہے ہیں تو زندگی میں کچھ ہم لوگوں کو خاص طور سے میں اپنے لئے بات کہہ رہا ہوں کہ اچھے کام کر لی جائیں جس سے کچھ سماج کا بھلا ہو سکے ہماری فیملی کا بھلا ہو سکے ہمارے ملک کا بھلا ہو سکے تو ہمیں کچھ ایسے کام کرنے چاہئے اور ان کاموں میں اس بات کا بھی ہمیں خیال لکھنا ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائیں دوہزار چوبیز میں بہت سے لوگوں نے بہت سے دعائیں بہت سے پلان کیے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا جو بھی ایکس وائزر لیکن ساتھ ساتھ ایک ہم لوگ جو اہل تشعیہ ہمارے مند میں رہتا ہے کہ خدا رہا جل سے جل جنت البخی کی تعمیر ہو اور پھر وہ اسباب مہیاں جس طرح سے ہم تمام معصومین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں پر جاتے ہیں اور وہاں کی شان و شوقت دیکھتے ہیں اس طرح سے جنت البخی میں بھی روزہ تعمیر ہوں اور ہم شہزادی کا حرم دیکھیں اور امام حسن علیہ السلام کا روزہ دیکھیں امام محمد باخر علیہ السلام کا روزہ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا روزہ مبارک دیکھیں شہزادی مولونین علیہ السلام کا روزہ دیکھیں اور جو امام ہاں پر ہیں ان کے روزہ تحر ہم لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں اور ساتھ ساتھ دوہزار چوبیس میں یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے امام کا ظہور ہو کیونکہ جب ظہور ہوگا تو دنیا الحمدللہ جو ظلم اور جبر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ایک عدل کی حکومت قائم ہوگی انشاءاللہ تو انہی دعاوں کے ساتھ میں یہ واعتور کہنا چاہتا ہوں کہ خالی دوہزار چوبیس میں اپنے لئے پلان نہ کریں بلکہ ان لوگوں کے لئے بھی پلان کریں جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں جو ضرورتمند نظرات ہیں اگر اللہ نے آپ کو اتنی صدی ہے تو ان کی کسی نہ کسی حوالے سے ہم کو مدد کرنا چاہیے اصل میں یہی اصل عبادت ہے جیسا کہ علماء سے میں نے سنا ہے کہ حقوق العباد یعنی اپنے بندوں اللہ کے بندوں کا جو حق ہے ان کو ہدا کرنا بہت ضروری ہے تو دوہزار چوبیس میں ہم بھی عہد کرتے ہیں آپ بھی عہد کریں اور کہ اس برس انشاءاللہ جتنا کار خیر ہو سکتا ہے ہم کریں گے ان مومنین کی ان حضرات کی مدد کریں گے جو ضرورتمند ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں یہ بہت اچھا عہد ہوگا بہت اچھا سنکلپ ہوگا بہت اچھا ارادہ ہوگا کہ ہم دوہزار چوبیس میں اس طرح سے اور اس اینگل سے سوچ سکے ہو پھر ایک بار پھر ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے آپ سبھی لوگوں کو اپنے سبسکرائبر کو جو اس وقت اس ویڈیو کو کسی بھی پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں چاہے وہ فیس بوک ہو یا یوٹیوب ہو سب کو تحنیت پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ دوہزار چوبیس میں جو حضرات کربلہ مولا اب تک نہیں گئے ان کو کربلہ کی زیارت نصیب ہو وہ جو جا چکے ہیں ان کو بار بار کربلہ مولا کی زیارت نصیب ہو آمین یارب العالمین خدا حافظ والسلام اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ